موسیقی اسلام نے ایک مکمل معاشی نظام انسانی سوسائٹی کی تشکیل کیلئے دیا ہے اس کے بنیادی امور واضح کیا ہے جب ہم لفظ معاشی نظام بولتے ہیں تو دراصل اس سے مراد معاشی سسٹم کے چار بنیادی امور ہوتے ہیں کسی سکول آف تھوٹ میں اگر ان چار بنیادی اناثر کے جوابات دیے جائیں تو وہ ایک مکمل نظام کہلاتا ہے معاشیات کا اگر ہم جائزہ لیں ایکنومکس اگر ہم پڑھیں تو اس کے چار بنیادی امور ہیں کہ کسی سوسائٹی میں پروڈیکشن آف ویلت وہ کیسے ہو رہی ہے پیدا شدہ دولت اس کی تقسیم کا قانون اور ضابطہ کیا ہے تقسیم کے بعد افراد کے درمیان اس دولت کے تبادلے کے لیے کیا قانون اور ضابطہ وضع کیا گیا ہے اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو تبادلے اور تقسیم کے بعد لوگوں کے پاس دولت پہنچ چکی اس کے استعمال کے صرف کے کنزمشن کے اصول اور ضابطے کیا ہے یہ چار امور ہیں دنیا کا جو سکول آف تھارٹ ان چاروں کے بارے میں رہنمائی دے وہ ایک مکمل سسٹم ہے سرمایہ داری نظام ان چاروں باتوں کا ایک نکتہ نظر سے جواب دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیپٹلزم ہے شوشلزم ان چاروں امور کے حوالے سے ایک نکتہ نظر سے ان سوالوں کے جوابات دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شوشلزم ہے اسی طریقے سے انہیں چاروں کے بارے میں اسلام آیا رہنمائی دیتا ہے یا نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کا کوئی معاشر نظام نہیں وہ پہلے تو اس بات کا جواب دیں کہ کیا ان امور کے بارے میں قرآن کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان چاروں امور کے بارے میں قرآن حکیم کی تعلیمات موجود ہیں دولت کی پیدائش یا اس کی پروڈیکشن کے لیے کیا طریقے کار ہونا چاہیے قرآن حکیم کی آیات مبارکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس سلسلے میں واضح رہنمائی دیتی ہیں کہ پیدا شدہ دولت کی پیدائش کے لیے یہ طریقے کار اپنایا جائے گا تو وہ درست عمل ہوگا اور یہ وہ منفی چیزیں ہیں جو پروڈیکشن آف ویلت کے عمل کو نقصان پہنچاتی ہیں اسی طریقے سے تقسیم دولت کا عمل ہے تو تقسیم دولت کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے واضح رہنمائی دی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے باقاعدہ مسارف اس کے استعمال کرنے کے تمام شعبے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس دولت کو کیسے تقسیم کیا جائے انسانی معاشرے میں پھر خلافت راشدہ کے زمانے میں اس کے حوالے سے واضح طور پر رہنمائی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے تبادلہ دولت کے حوالے سے کہ تجارت کیسے ہوگی تجارت پر فقہی ابواب موجود ہیں قرآن و حدیث میں اس پر مفصل تعلیمات موجود ہیں اسی طریقے سے استعمالات کے بارے میں خود قرآن حکیم نے اسراف اور بخل کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے تو اس میں چیزوں کے استعمالات کے طریقے بتلائے ہیں تو جب قرآن حکیم ان چاروں شعبوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک مکمل معاشر نظام موجود ہے